یوسف زی کون ہے اور یہ کتنے ارسوں میں تقسیم ہے اس قبیلے کا جدہ امجد کون تھا یوسف زی کہاں کہاں بادیں مشہور ولی اللہ پیر بابا کا مزار کہاں واقع ہے خشی خیل اور غوریہ خیل کے درمیان کس بات پر جنگ ہوئی تھی یوسف زی اور گیگیانیوں کا آپس میں کیا رشتہ تھا اور ان کے درمیان کس بات کا تنازعہ چل رہا تھا اسلام علیکم یہ ہے تو بسم جلالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخناک آج کے تاریخناک میں آپ کو مذکورہ بالا مضوات جو کہ پشتون یوسف زی اور گیگیانی قبائل کی تاریخی معلومات پر مبنی ہیں اب تک مہم پوچھانا مقصود ہے ناظرین اور سامعین کے آسانی کے خاطر ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلے حصے میں یعنی آج کے ویلاگ میں ہم یوسف زی جبکہ اگلی ویلاگ یعنی دوسرے حصے میں ہم گیگیانی قبیلے سے متعلق تاریخی معلومات سے آپ کو رشناس کریں گے لیکن تفصیل پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میری یوٹیوب چینل تاریخناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل پر جوڑے رہنے کے لیے اور اگلی ویڈیو کی نوٹفکیشن حاصل کرنے کے لیے اس کے بیلے اکان آلو کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت پہنچ سکیں آئیے اب چلتے ہیں اس کی تاریخ خبارے میں کہ یوسف زی کون ہے اور یہ کہاں کہاں آباد ہے یوسف زی قبیلہ دو عصو میں تقسیم ہے ایک یوسف زی جبکہ دوسرا منڈر قلعہ تھا ہے اخوت درویزہ لکھتے ہیں کہ اس قبیلے کے جدہ امجد مندو تھے جس کے دو بیٹے تھے ایک کا نام یوسف تھا جس کی اولاد یوسف زی کلاتی ہے اور دوسرے کا نام عمر تھا کہتے ہیں کہ یوسف کے پانچ بائی تھے جو عیسیٰ موسیٰ مالی اکو اور اوریا کے ناموں سے جانے جاتے تھے ان میں عیسیٰ کثیر العیال تھا جس کے بارہ بیٹے تھے مغلوں کے ساتھ ایک لڑائی میں عیسیٰ اپنے نو بیٹوں کے ساتھ جان سے ہاتھ دو بیٹے تھے نتیجتاً عیسیٰ کے دو ہی بیٹے حسن اور یقوب زندہ بچ پائے بعد میں حسن کی اولاد حسن زی اور یقوب کی یقوب زی کہلائی عیسیٰ کا بارہ بیٹا اکا اس کی موت کے بعد پیدا ہوا تھا جس کی اولاد اکا زی کہلاتی ہیں مسکورت تینوں خاندان کوئے سیاہ سے لے کر ماہن یا مہابن کے پہاڑوں تک آباد ہے حسن زی اور اکا زی آباسین کے مشرقی کنارہ جبکہ مداخل مغربی کنارہ پر آباد ہیں اس طرح یوسف کے دیگر دو بیٹے موسیٰ اور مالی کی اولاد بونیر کے علاقے میں آباد ہیں بونیر کے شمال کی طرف سوات کے پہاڑ ہیں مغرب کی طرف سمارہ نزائی مشرق کی طرف آباسین اور جنوب کی طرف چملہ کا علاقہ ہے بونیر کے چاروں اور پہاڑ ہیں ان پہاڑوں میں جا بجا کئی درے ہیں جن میں لوگ کی باڑی کرتے ہیں بونیر کی آبوہ اچھی ہے جہاں پہاڑوں پر برف پڑتی ہے یوسف زی بونیر میں کچھ یوں آباد ہیں کہ مصری کی طرف چغر زی شمال کی طرف گدہ زی مغرب کی طرف سالہ زی جنوب کی طرف نور زی اور درمیان میں آئیشہ زی اور دولت زی آباد ہیں بونیر میں باچہ کلین نامی گاؤں میں مشہور ولی اللہ پیر بابا کا مزار ہے پیر بابا کا نام سید علی ترمزی ہے جو ترمز کے علاقے سے زہیر ادین بابر کے گرانے کے ساتھ آئے تھے پیر بابا نسلن سید تھے جس وقت شرشاہ سوری نے ہمائیون کو ہندوستان سے مار بگایا تو پیر بابا کے والد افغانستان کے علاقے کندوز واپس چلے گئے اور آپ نے بونیر کو نہ صرف اپنا مسکن بنایا بلکہ وفات پانے کے بعد اب وہاں آسودہ خاک بھی ہیں یوسف کا ایک بیٹا اوریا تھا جسے لوگ بادی کے نام سے پکارا کرتے تھے اخون درویزہ کے مطابق اوریا اپنی ماں کی شان میں گستاخی کا مرتقب ہوا تھا جس کی وجہ سے اس سے بدعا ملی تھی بدی وجہ اس سے اولاد کم نصیب ہوئی جو توڑی بہت تھی وہ چگر ضئی میں رہائش پذیر اور شریک ہوئی یوسف کے چوتے بیٹے آکو کی اولاد بلائی اور زرین سوات دیر اور پنچ گوڑا میں رہائش پذیر ہیں آکو ضئی کی دو شاکھیں ہیں ایک خواجہ ضئی جبکہ دوسری رانے ضئی سما کے علاقے کے رانے ضئی موزہ نیولی سے لے کر مالکنڈ کی چھوٹیوں تک آباد ہے اور ہر رانی ضئی ملکنڈ سے اوپر خواجہ ضئی کی بعض شاخیں بلائی سوات میں آباد ہے اسی شاخ کی ایک ٹینی ملے ضئی دیر میں آباد ہے سواد خوبصورت جگہ تھی لیکن یوسف ضئیوں کی خانہ جنگی کی وجہ سے اس کا حلیہ بگڑ گیا جس کی تزدیق خوشال خان ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں وران ربا ترینہ جوڑ شوے لیکن میاغل عبدالودود جو کہ بیسویں صدی میں یہاں کا حکمران بنا اس نے دوبارہ سواد کو آباد کیا شب قدر میں پشتون گگیانی قبیلے کی تاریخ پس منظر کے مطابق افغانستان کے مقام گاڑا اور نشکی جو کہ کندار اور غزنی کے موزاتے میں دو افغان سربنی پشتون قبیلوں غوریہ خیل اور خشی خیل کے درمیان جنگ ہوئی خشی خیل کو شکست ہوئی اور وہ قابل کے نوا میں آباد ہو گئے خشی خیل کی اولاد میں سے یوسف زی اور گگیانی اور ترکلانی حبز میں بائی ہیں چنگیز خان کا پوتا تیمور لنگ کا چھوٹا بیٹا الگ بیگ خاندانی رنجش کی بنا پر کچھی جوانی میں قابل آیا تو یوسف زی کے سردار ملک سلیمان شاہ نے ان کی تربیت کی اور پندرہ اسوی میں خشی خیل قبائل نے اس کو اپنے زورے بازو سے اسے قابل پر تخت نشین کرا دی خشی خیل کا جوان بڑے بدمست اور مغرور تھے وحشت اور بدماشی میں حد سے بڑھ گئے تھے مغل حکومت اور فوج ان سے تانگ آگئی مگر مغل یوسف زی اور گگیانی کے آگے بے بست تھے ملک سلیمان شاہ کی بتیجی ملک سلطان شاہ کی بیٹی اور ملک احمد خان کی بین فاطمہ کے رشتہ ملک چنگا کو نہ ملنے پر گگیانی اور یوسف زی میں ٹھن گئی جس کا فائدہ مغل حکومت کو ہوئی دونوں برادر قبیلوں کی دشمنی سے مغل بادشاہ مرزا الگ بیگ نے برکپور فائدہ اٹھایا اور اس خاندانی رنجش کی وجہ سے یوسف زی سرداروں کا قتل ہوا یوسف زیوں کو حجرت کرنا پڑی پشاور دعوت زی دعابہ مردان سوابی سے جندول تک دالازہ قبیلہ اور اشنگر پر شلمانی قابض تھے شلمانی تیرہ سے آئیتے اور سواد کے بادشاہ پکل کے باجگزار اور اتحادی تھے اشنگر سے باگیاری کے راستے ملکن کی چھوٹی غاخی سے سواد اور بنیر تک بکل کی حکمرانی تھی جو جہانگیری سلطنت کے لاتا تھا اور منگلور ان کا پایا تخت تھا دالازہ نے یوسف زیوں کو دعابہ دانشکول اور باجاور دیا مگر جندول کے دالازاک سردار ملک حیبو نے باجاور دینے سے انکار کر دیا اور بعد جنگ تک آگئی محمد کے ملک گگڑ اور ترکلانی سلارزہ قبیلے کے ملک سرخابی نے مسالیت کی کوشش کی مگر ملک حیبو نے نہیں مانا یہ اس وقت کی بات ہے جب قابل پہ مغل بادشاہ بابر حکمران تھا اور ابھی ان کی حکومت صرف جہلم تک پہنچی ہوئی تھی جنگ کے دوران کمزور اور مصیبت زدہ یوسف زی جب شکست اور تباہی کے قریب تھے تو مسالیت کی کوشش کرنے والے غیر جانبدار ملک سرخابی اور ملک گگڑ نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا ساتھ دیا اور جنگ کا پانسہ پلڑ دیا ملک حیبو اور ان کے بائی شاہ جہان کو قتل کر دیا اور دالازاک کو بگا دیا اور باجہ وڑ کو یوسف زیوں کے حوالے کر دیا پھر تاریخ کے مختلف ادوار میں یوسف زیوں اور دالازاک کے درمیان کبھی سلا اور کبھی جنگ کا سلسلہ شروع رہا تھا ملک احمد اور گجو خان کے فتوات اور دالازاک کی شکستوں کی لڑی لگ گئی یوسف زی دالازاک علاقوں پر آباد ہونے لگے اس دوران کابل میں بابر بادشاہ اور گگیانیوں کے درمیان رنجشیں بڑھ گئی اس وقت گگیانی قبیلے کا سردار ملک حمزہ خان مغل خیلتا لہذا انہوں نے ملک یخیہ خان میرزہی سمیت چار مشران ملک احمد خان یوسف زی کے پاس جرگہ بیجا اور کابل سے ہجرت کر کے پختن خواہ میں آباد ہونے کی اجازت چاہی ملک احمد نے برادر قبیلے کو بخوشی آنے اور دعابہ میں آباد ہونے کی اجازت دی تھی یوسف زی نے دعابہ خالی کیا اور مردان کلیانی کے قریب آباد ہو گئے یوسف زی بے سرو سامانی اور شکست خوردہ حالت میں کابل چھوڑ آئے تھے جبکہ گیانی مال و اسباب اور مویشوں سمیت آئے تھے دعابہ کے ذرخے زمین ان کی مال مویشوں کے لیے بہت کارمت ثابت ہوئی تھی سردار ملک حمزہ خان مغل خیل یقوب زی ملک یخیہ خان میرزی ملک میر لالا زی اور قبیلے کے باثر مشران کے سربرائی میں وادی پشاور کے علاقے دعابہ میں دریا سوات اور دریا کابل کے درمیان چودہ سو ستاسی اسوی میں آباد ہوئے یہ تھی پشتون قبیل یوسف زی کے بارے میں مختصر تاریخی معلومات آج کے لیے اتنا ہی زندگی رہی تو اگلی علاق میں ہم ایک اور پشتون قبیل گگیانی کے بارے میں تاریخی معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے جو کہ امید کی جاتی ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی لیکن تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور جانے سے پہلے میرے چینل تاریخناک کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اجازت دیجئے فیمان اللہ